دلی انسی آر میں لوگوں نے بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے اس کی تیورتہ ریکٹر سکیل پر 3.5 آگی گئی ہے اور جو جانکاری تازہ جانکاری ایک اور مل رہی ہے کہ اس کا کیندر گازی آباد ہے یعنی اتر پردیش کا گازی آباد دلی انسی آر کا جو حصہ ہے اس بھوکم کا کیندر ہے اور جو تازہ جانکاری ہے اس کے مطابق 3.5 اس کی تیورتہ ریکٹر سکیل پر آگی گئی ہے ہمارے سمباداتہ اس خبر پر جوڑا ہے آدھیک جانکاری کے ساتھ جی بتا ہے کیا پتہ چل پا رہا ہے گازی آباد کے اس کے پاس یہ اپی سنٹر بتا جا رہا ہے 3.5 مانگنٹیوٹ کا یہ ہے اور مائلڈ کے انترگت آئے گا کوئی وشے نقصان کا کوئی ابھی تک خبر نہیں ہے اور خاص بات یہ ہے کہ گازی آباد کے ٹرانکا سٹی کے پاس یہ اپی سنٹر عمومن اس علاقے میں بھوکم کا اپی سنٹر دیکھا نہیں گیا ہے اور یہ کافی سمیں بعد ہو رہا ہے کہ گازی آباد میں کسی بھی بھوکم کا اپی سنٹر پایا گیا ہے لیکن جو تیبرتہ 3.5 آکی گئی ہے روکانت تو اس کا سیدھا مطلب یہ نکالا جائے کہ کسی طرح کی کوئی خطرے کی بات نہیں ہے اگر آفٹر شاکس بھی آتے ہیں کیونکہ بعد میں جو جھٹکے آتے ہیں اس کی تیبرتہ پہلے بالے جھٹکے سے کم ہی ہوتی ہے مومن جی بالکل یہ مائلڈ کے انترگت آئے گا اور اس کے بعد اگر آفٹر ویب شاکس آتے بھی ہیں تو وہ کافی مائلڈ ہوں گے ہو سکتا ہے کہ آم آدمی کو وہ پتہ بھی نہ لگیں بلکل ایسے میں ای بی پی نیوز اپنے درشکوں سے اپیل کرتا ہے کہ آپ بلکل بھی گھبرائے نہیں یہ وقت لوگ ڈاؤن کا ہے آپ گھروں کے اندر ہی رہیں گھر سے باہر نہ آئیں اور یہ دیکھئے بھارت کے نقشے پر دیش کی رہدھانی دلی کہاں ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بلکل بگل میں جو اتر پردیش کا گازیاباد زلہ ہے اس بھکم کا کندر بتایا جاتا ہے ڈلی انسیار کا حصہ ہے تین دشملہ پانچ اس کی تیورتہ ہے یعنی کوئی ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں ہے نہیں کسی طرح سے کسی جان مال کے نقصان کی اب تک کوئی خبر ہے اور چونکہ لوگ ڈاؤن کا یہ وقت ہے آپ کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ گھروں کے اندر رہیں سوشل ڈسٹنسنگ کے نیاموں کا پالن کریں سوشل ڈسٹنسنگ کے لئے